اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خریت سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی عمران خان کے خلاف جو میڈیا کا پروپیگنڈا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور آپ صرف اس کی چھوٹی سے ایک مثال لے لیں کہ سامی ابراہیم صاحب نے یہ خاتون انکر ہیں ایک پرائیوٹ نیرجی چینل کی ان کا دعا نکال کے رکھ دیا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو آپ خود حران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان کے بیان کو ڈیسٹورٹ کیا گیا دورہ مروڑا گیا اور عوام کے سامنے کیا پکچر پیش کی گئی سامی ابراہیم نے جو عمران خان کا انٹرویو کیا تھا اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے یعنی اگر ملک فائنانشلی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے یعنی پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا دنیا بھر میں ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا بھر کا یہی موڈل ہے ڈیفالٹ ہونے کے بعد ظاہر آپ کی سالمیت دوسرے کے ہاتھ میں چلے جاتی ہے تو جو نبیہ اجاز ہیں جو اینکر ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ انٹرویو کے بعد ہر طرف تہلکہ مچ گیا ہے خان صاحب اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھے خان صاحب بھول چکے تھے کہ وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں اور یا وہ کرسی کے لیے اس حد تک جانے کو تیار ہیں وہ پاکستان کی سالمیت کو بھی بھول گئے ہیں وہ پاکستانی عوام اور پاکستان کی امیج کو بھی بھول گئے ہیں کرسی کی حوص اور بھوک اس قدر ہے کہ آج سے پہلے کسی سیاستدان نے ایسی بات نہیں کیا اب اسے انکر نے ریسرچ ہی نہیں کی بلاول بھٹو ہمیشہ سندو دیش کی بات کرتا رہا اسے انکر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف ہمیشہ سے کئی بار کہہ چکا ہے کہ شیخ مجیبور رحمان جیس نے بنگلہ دیش ہم سے توڑ کر علاق کیا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ بھی ایک حقیقت ہے اس کی ریسرچ کوئی نہیں تھی اور اس کے بعد جب سمی ابراہیم صاحب کو انہوں نے ٹیلی فون لائن پر لیا تو سمی ابراہیم صاحب سے سوال پوچھا کہ سمی ابراہیم صاحب ایسی بات تو دشمن بھی نہیں کرتا تو کیا خان صاحب اپنے ہوش و آواز میں تھے یا نہیں تھے اب آپ اندازہ لگئیے کہ اس بیان کو تور مرڑ کر ظاہر ہے ہر بندہ انٹرویو نہیں دیکھ سکتا ہر بندے کے پاس یوٹیوب ایولیبل نہیں ہے لیکن اس اینکر نے کیا رنگ دینے کی کوشش کی تو اس پر سمی ابراہیم صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہے اور لڑکے نے کہا جی میں نے تین چار بار انٹرویو دیکھا ہے تو اس پر سمی ابراہیم صاحب نے کہا کہ انٹرویو میں خان نے کہاں پر ایسی باتیں کی ہیں کہ مجھے پاکستان کے ٹکڑے کر دوں گا مجھے اگر کرسی نہ ملی مجھے اقتدار نہ ملا مجھے ہوا سے اقتدار کی آپ پندرہ منٹ سے چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہی ہیں آپ حقائق کو توڑ مرور کر بیان کر رہی ہیں خان نے کہا کہ پاکستان کے دشمن کیا چاہتے ہیں کہ دشمن چاہتے ہیں پاکستان ڈیفولٹ کرے اس کے بعد یہ یہ چیزیں ہوں دشمن کا منصوبہ کیا ہے یہ خان نے آپ کو بتایا ہے آپ زرد صافت کر رہی ہیں آپ لمبی تقریریں کر رہی ہیں آپ مجھ سے بٹ لگا لیں کہ آپ نے اصل میں انٹرویو کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو اشتہارات اس لیے ملتے ہیں تاکہ آپ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنائیں اور آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز نے اس سے پہلے جو کروڑوں روپے کے اشتہارات تمام اخبارات میں دیئے تھے کہ پرائم نیسٹ صاحب شہباز شریف صاحب ترکی جا رہے تو شاید اس کا مقصد لارجر یہی تھا آکے آپ میڈیا کے ایک سیگمنٹ کو اپنے ساتھ ملائیں میڈیا کے ایک سیگمنٹ سے خان کے خلاف رائے بنائیں اور اس دوران انکر عمران ریاض نے انکشاف کیا تھا کہ اصل میں عمران خان کے اس بیان کو تور مرور کر ایک ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو مختلف ٹی وی چینلز کو بیجی گئی اور یہ وہ ویڈیو بھی ایک ہی جگہ سے بیجی گئی تھی اور مریم نواز کی جو ویڈیو منظریاں پر لائی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا بڑا کلیر لی انہوں نے کہا تھا کہ میں میڈیا کو مینج کر رہی ہوں تو مجھے مینج کرنے دے مجھے اسے چلانے دے مجھے یہ دو نمریاں کرنے دے ساری اس کے بعد سمی ابراہیم صاحب نے کہا کہ اصل میں آپ لوگ ہیں جو ملک دشمنی کر رہے ہیں آئینہ الیکشن کریں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آپ جیسا چینل اپنے مو پر تھوکتا ہے وہ انٹویو میں نے کیا تھا مجھے پتا ہے کہ خان نے ایسی باتیں نہیں کی تھی یہ بڑے بدقسمتی ہے پاکستانی صافت کی کہ آج میڈیا دو حصوں میں بڑھ چکا ہے اور جب سے مریم نواز شریف نے ایئر وائی نیوز کا بائیکوٹ کیا ہے ایئر وائی نیوز کا مائک پریس ٹاک سے اٹھا لیا اس کے بعد سے دو گروپس میں میڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا ہے پی ٹی آئی نے جیو نیوز سے بائیکوٹ کر دیا اور مسلمی نون اور جو اپوزیشن ہیں جو اتحادی کوالیشن ہیں ان کے مجھورٹی آف پارٹیز نے ایئر وائی نیوز سے جو بائیکوٹ کر دیا اب دو رائے سامنے نہیں آتی ایک طرف کی رائے ایک چینل بناتا ہے دوسری طرف کی رائے دوسری چینل بناتا ہے اور مفادات کو پرسیو کیا جاتا ہے اور ملک مخالف اور غداری کے مقدمات ایک دوسری کے پر بنایا جاتے ہیں اس کا جو بنیادی جو چیز ہے وہ آپ اس انٹرویو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینکر کا جو انٹرو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان اپنی کرسی کے حوص میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ وہ اب ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ملک دشمن لوگ کرتے ہیں اپنے خیال وکی گو اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ